اور ابلیس شرمندہ ہو گیا کیونکہ وہ تیسے روز جی اٹھ کر اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ موت پر غالب آیا ہے اور ابلیس پر تو وہ غالب آ چکا تھا جب وہ جی اٹھا میرے زیزہ وہ ہی کہتا ہے آپ کو مجھے کہ جاؤ اور سامپو اور بچھو کو کچلو سامپ اور بچھو ابلیس کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کا حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم نے ابلیس کو کیا کرنا ہے کچلنا ہے خدا ونیسو نے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو کیونکہ اسی کی حاشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو کیا خدا ان کا باپ تھا نہیں ان کا باپ ابلیس تھا خدا کے کلام میں سے افسیوں کے نام پالوس رسول کا حد اس کا چھٹا باپ اور اس کی گیاہ